فرینڈس آئی پی ایل دو آجار بیس کے آکشن کے بعد سے ہی کےکی آر کی ٹیم کے لیے لگاتار کافی ادھک سمجھا ہی نکل کر آ رہی تھی سب سے پہلے تو اس ٹیم کے دو سے تین پلیئرز پر آئی پی ایل سے بین ہونے کی تلوار لٹکی ہوئی تھی اس کے بعد پروین تامبے کو آئی پی ایل سے آلریڈی بین کر دیا گیا تھا یعنی کےکی آر کی ٹیم کے لیے لگاتار اپنے پیئرز اور اپنی ٹیم منیجمنٹ کو لے کر لگاتار بری خبر ہے تھی اور اب آئی پی ایل دو آجار بیس کے سیزن کے لیے بیس سے ای کی طرف سے سیکنڈ ٹریڈ وینڈو شروع کر دی جا چکی ہے اور سیکنڈ ٹریڈ وینڈو شروع کرنے کے لگ بگ پندرہ دن بعد اب کارنٹلی کےکی آر کی ٹیم کے لیے تین بڑی کچھ کبریاں نکل کر آئیے دراصل کیکی آر کی ٹیم کے لیے آکشن کے لگ بگ ایک مہینے بعد اب تین بڑی کچھ کبریاں نکل کر آئیے میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کیکی آر کی ٹیم کے لیے کونسی تین بڑی کچھ کبریاں نکل کر آئیے اور اب کیا بینیفٹ اس ٹیم کو اس آئی پی ایل سیزن میں ہونے والا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو ساری انفورمیشن اور سارے اپ ڈیٹس دوں گا ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہوگی آپ اس ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح انتق جرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ایک کرکیٹ کے بڑے فین تو نیچے کئی لائک کا بٹن دیو گا اس کو جرور دبا دے اور ہمارے چینل کو جرور کر دے سبسکرائب فرینڈس آئی پی ایل دو جار بھی اس کے اوکشن میں اوورال کےکی آر کی ٹیم کا کافی اچھا پردشن تھا اس ٹیم نے برینڈن مکیلم کو اپنا نیا ہیڈ کوچ اس آئی پی ایل اوکشن سے پہلے نیوکت کیا تھا اور برینڈن مکیلم نے اچھی کاسی سٹیٹیجی کے ساتھ اس اوکشن میں پلیئرز پر چیز کیے تھے اور اوکشن کے بعد اس ٹیم کا اسکویڈ ایمائی دیلی کے پٹلز اور سی ایس کی جیسی ٹیموں کے ساتھ اس سیزن کے لیے اون پی پر کافی سٹرونگ نجر آ رہا تھا لیکن اوکشن کے بعد سے اس ٹیم کے لیے لگتار کافی ادھگ بڑی سمجھائی کھڑی ہو چکی تھی سب سے پہلے پروین تامبے بین ہو چکے تھے اس کے بعد نتیش رانہ شیوہ ماوی اس کے ساتھ کرس گرین پر بین کی تلوار لٹکی ہوئی تھی لیکن اب کارنٹلی اس ٹیم کے لیے تین بڑی کشکبریاں نکل کر آئیے کافی لمبے سمجھے بعد اور جو پہلی بڑی کشکبری کےکی آر کے لیے نکل کر آئیے وہ یہ اس ٹیم کے آل راؤنڈر کرس گرین کو لے کر دراصل کرس گرین کو KKR کی ٹیم نے اس اوکشن میں اراؤنڈ 20 لاکھ ان کی بیس پرائز پر خریدا تھا اور یہ ٹیم اس پلیئر کو اس سیزن اپنی ٹیم میں یوز بھی کرنا چاہتی تھی سنیل نارین کی بیک اپ کے روپ میں اس ٹیم نے اس آل راؤنڈر کو اپنی ٹیم میں انکلوڈ کیا تھا لیکن کرکیٹ آسٹیلیا نے اس گیند باج اس آل راؤنڈر پر بولنگ ایکشن کو لے کر 90 دنوں کا بین لگا دیا لگ بگ 90 دنوں کے لیے اپنے انلیگل بولنگ ایکشن کی وجہ سے یہ کرنٹلی آسٹیلیا کرکیٹ سے بین ہے یعنی آسٹیلیا میں یہ دومیسٹک کرکیٹ اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرکیٹ سے 90 دنوں کے لیے بین ہو چکے لیکن بی سی سی اے اور آئی سی سی دوارہ ایسا بین نہیں لگایا ہے تو آئی پیل 2020 کے سیزن میں اس گیند باج کو کچھ بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا یہ گیند باج آئی پیل 2020 کے سیزن میں کنفرم روپ سے کھیلے گا اس کے علاوہ برینڈن میکلیم نے انہیں چننائی میں آ کر اپنے ایکشن پر ورک کرنے کی سلا بھی دی ہے اور لگ بگ اگلے مہینے یہ چننائی میں آ کر دو مہینے اپنے ایکشن پر ورک کرنے والے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کےکیار کی ٹیم کو کتنی ادھک نیڈ اس آل راؤنڈر کی ہے وہی اس کے بعد بات کرتے ہیں کےکیار کی ٹیم کے لیے دوسری بڑی کچھ کبری کی تو وہ کرنٹلی نکل کر آ رہی ہے پرسید کرشنا کو لگ بگ پچھلے دو آئی پیل سیزن سے پرسید کرشنا کےکیار کی ٹیم کا حصہ ہے اور اچھا کھاسا پردشنیس گیند باج کا ہر آئی پیل سیزن میں کےکیار کے لیے رہتا ہے لیکن پچھلے لگ بگ 6-7 مہینوں سے یہ ڈومیسٹک کرکیٹ میں کافی اچھا پردشن کر رہے اور کرنٹلی بی سی سی آئی اور ویرات کولی گین پر نج رہے ہیں اور بی سی سی آئی اور ویرات کولی اس گیند باج کو بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے دیکھ رہے ہیں جو کی اکتوبر کے مہینے میں اوستیلگیا میں ہونا ہے یعنی اب اس گیند باج پر کافی حد تک نہیں گائے ہیں اور یہ آئی پیل کا سیزن کافی حد تک یہ بتا دے گا کہ پرسید کرشنا اس ورلڈ کپ میں ہوں گے یا پھر نہیں تو پرسید کرشنا کو لے کر بھی کےکیار کے لیے ایک بڑی کشکبری کےکیار کا ایک اور پلیئر ہو سکتا ہے انڈین ٹیم کے لیے کھیلے اور سپیشلی ورلڈ کپ جیسے بڑے میچز میں کھیلے وہی اس کے بعد بات کرتے ہیں کےکیار کی ٹیم کے لیے تیسری بڑی کشکبری کی تو نتیش رانہ کے بین کو لے کر بھی کافی حد تک سسپنس نجر آ رہا تھا لگ بگ پندرہ سے بیس دن ہو چکے لیکن بسیس آئی کی طرف سے کوئی بھی فائنل ریپورٹ نہیں آئی ہے لیکن ابھی جو کرنٹلی ریپورٹ نکل کر آ رہی ہے اس کے اکورڈنگ یہ لگ بگ کنفرمڈ ہو چکا ہے کہ نتیش رانہ اس آئی پیل سیزن میں بین نہیں ہوں گے کیونکہ کےکیار کی ٹیم منیجمنٹ اس کے علاوہ اس ٹیم کے ہیڈ کوچ برینڈن میکیلم اس ٹیم کے اونرز نے بسیس آئی سے ریکویسٹ کری تھی کہ اس بلے باج کو بین نہ کیا جائے کیونکہ کےکیار کی ٹیم نے کافی بڑی پرائز میں اس بلے باج کو اپنی ٹیم میں انکلوڈ کیا اس وجہ سے بسیس آئی نے شاید ان کی ریکویسٹ مان لیے اور لگ بگ 95% چانسز ہے کہ یہ بلے باج اس آئی پیل سیزن میں بین نہیں ہونے والا ہے اور کےکیار کے لیے سارے میچز نتیش رانہ کھیلتے ہوئے میں دیکھیں گے تو کرنٹلی اوکشن کے بعد اب کیکیار کی ٹیم کے لیے تین بڑی کچھ خبریاں نکل کر آئیے ویسے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کیا نتیش رانہ کیکیار کے لیے اچھا پردشن اس آئی پیل سیزن میں کر پائیں گے یا آفر نہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کرے لائک اور چینل کو جرور کرے سبسکرائب